اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہیں اور آپ کو ریڈی میٹس کالز چاہیے تو آپ میری چینل بھی جوائن کر سکتے ہو یہ جوائن بٹن کے اوپر کلک کرتے ہی آپ کو سب انفرمیشن مل جائے گی اگر آپ لوگ ڈائریک ایکویٹی میں انویسٹ اور ٹریڈنگ کر رہے ہو تو آپ کے پورٹفولیو کا 50% الوکیشن میچول فنڈ کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ میچول فنڈ میں پورٹفولیو بناو گے تو آپ کو پورے مارکٹ کا ایکسپوزر ملے گا بلکہ آپ نے خود پورٹفولیو بنایا ہوگا تو آپ کے پورٹفولیو میں 10-15 base stocks سے زیادہ stocks نہیں ہوں گے اور آپ کی پروفائل کو دیکھتے ہوئے آپ کو کونسا فنڈ صحیح رہے گا وہ آپ کو جاننا ہے تو آپ مجھے contact کر سکتے ہو میں free of cost آپ کو suggest کروں گا ابھی تک آپ لوگ ہمارے ساتھ whatsapp group اور telegram میں نہیں جڑے ہوئے ہو تو description میں دونوں جگہ کا link available ہے آپ جوڑ سکتے ہو اور یہ ویڈیو سکپ کیے بینہ دیکھے گا اور last کا پورسن ٹھیک سے دیکھے گا اس میں آپ کے لئے ایک سپرائز رکھا گیا ہے سو ریلائنس انفرام میں آپ نے 150 کے اسپاس بائنگ کیا ہوا ہے سو گلتی کر دیا ہے میں نے پریویسلی بھی آپ لوگوں کو کئی بار بولا ہے کہ جب بھی سٹاک کے اندر اس طرح کا باؤنس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد تھوڑا ہوجانا چاہیے ہم سبھی لوگوں کو اگر کوئی بھی سٹاک ہم ہولڈ کر رہے ہیں اب دیکھو اتنا سولیڈ 75% کا مو آ گیا اس کے بعد ابھی سٹاک کے اندر پھر سے ہمیں پٹائی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور بہت ہی لمبے سمجھ کا منتھلی ٹائم فریم کا میں چارٹ کا سٹکچر دیکھتا ہوں سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھو ایک چیز بہت ہی کومن ہے جو سٹاک مارکٹ میں سبھی لوگ مستک کرتے ہیں یہ سٹاک کا ایک ٹائم باؤ 2500-2600 بھی ہوا کرتا تھا اب وہی سٹاکس 135 100 روپیز 200 روپیز پہ یہ سٹاکس مل رہا ہے تو بڑے لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن ہے کیونکہ اس کے فنڈامنٹلز اتنے اچھے ہیں نہیں کبھی بھی لانگ ٹرم کے حساب سے آپ کو کام کرنا ہے تو فنڈامنٹل انالیسز کرنا بہت ہی ضروری ہے اب یہاں پر جس طرح کا چارٹ کا سٹکچر بنا ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں 130 کے آس پاس کے لیولز سٹاک کے اندر دیکھنے کو ملیں گے اور وہ لیولز کافی ایمپورٹنٹ رہیں گے ویسے میں دیکھ رہا ہوں ایس پر ٹیکنیکل ٹیکنیکل کے حساب سے 115 تک 110 تک یہاں پر جس طرح کا بائنگ ہوا تھا اس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایوری ڈیکلائن is a buying opportunity in reliance infrastructure but strict stop loss کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے کیونکہ stock کی quality اتنی اچھی ہے نہیں ٹیکنے so کسی کو بھی 30% quantity 136 کے آس پاس جو current market price ہے یہاں پر ہی buy کرنی ہے 30% quantity تو آپ جرور سے کر سکتے ہو اور another 70% quantity آپ کو buy کرنا ہے 120 کے آس پاس ٹیکنے 120 کے آس پاس اور پھر finally closing business stop loss آپ کو maintain کرنا ہے وہ ہے 110 روپیز کا but یہ جو advice میں دے رہا ہوں وہ تھوڑی long term کے لیے ہے long term کے لیے ہے ٹیک ہے اور short term کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے ایک higher levels میں آپ کو suggest کر رہا ہوں so 100 148 روپیز 148 روپیز کے اوپر کا closing ہمیں دیکھنے کو مل گیا تو پھر یہ stock کے اندر یہاں سے ہی reversal آ جائے گا so current market price پہ بھی buy کر سکتے ہو اور lower level بھی میں نے suggest کیا ہے وہ levels آتا ہے تو بھی buy کر سکتے ہو اور confirmation level بھی میں نے بتایا ہے وہ level کے اوپر نکلتا ہے تو اور اچھے سے buying ہمیں دیکھنے کو ملے گا میں جو بھی analysis کر رہا ہوں اس کا demo lecture کا link description میں ڈالا گیا ہے وہ ویڈیو دیکھیں knowledge acquire کیجئے پھر کام کیجئے کوئی بھی mentor choose کیجئے سیکھ اور سیکھنے کے بات کام کیجئے